شرح حیدرباد کے نامپلی کے علاقے میں ایک مینار مسجید کے پاس تعمیر کیے جانے والے یتیم خانے انیس الغربہ کے تعمیرات اکام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں بہت جلد ریاست کے وزیراعلا کے چندر شکر راؤ کے مبارکاتوں سے اس انیس الغربہ کی شاندار و خوبصورت عمارت کا افتتہ عمل ملایا جائے گا واضح رہے ناظرین کے سال 2009 میں انیس الغربہ کو ووک بوٹ کے خبزے میں لے لیا گیا تھا حکومت تلنگانہ نے سال 2017 میں انیس الغربہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے کڑوڑو روپیے مختص کیے تھے اور اس سے ملاحقہ سرکاری نئی عمارت کی تعمیر کے لیے منظوری بھی دی تھی انیس الغربہ کی عظیم و شان و خوبصورت عمارت کی تعمیر میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر وہ چندرائن گھٹا ایم ایل اے اکبر الدین و وی سی کا انتہائی زیادہ اہم رول رہا ہے انہوں نے ناصیف عمارت کا نقشہ خود تیار کیا بلکہ وہ وقتاں فوقتاں انیس الغربہ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے تعمیراتی کاموں کا بڑی ہی بارک بینی سے جائزہ لیتے آ رہے تھے یہاں پر چھ سو سے زائد یتیم و بے سہارا بچوں کو ناصیف ریحائش فراہم کی جائے گی بلکہ بہترین تعلیم بھی فراہم کی جائے گی تقریباً 49 کڑو روپے کی تخمینہ لاغت سے تعمیر کی گئی یہ ہما منزلہ عمارت میں ایک ٹیمریس سکول ہوسٹل اور چند محکمیں بھی تعمیر کیے جائیں گے امکان ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں سی ایم کے سی آر اس انیس الغربہ کی عظیم الشان عمارت کا افتتاہ انجام دے گے بے رخال اس شاندار عمارت کی تعمیر کا سہرہ مجلسی فلو لیڈر ابردین اویسی کے سر پر ہی سجایا جائے گا